اسلام علیکم سکرین سے یا پھر سائیڈ ڈور سے کوئی دھوپ اندر نہ انٹر ہو سکے میں آپ کو دکھاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں کس طرح سے ایک وائرلیس ریموٹ کی مدد سے آپ اپنی گاڑی کے اوپر اس طرح کا ٹاپ کور ڈال سکتے ہیں یہ یونیورسل پروڈکٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت یہ سولر پینل اس کے اوپر ہے دھوپ سے بیسکلی یہ چارج ہوتا ہے اگر آپ کی چارجنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ سگرل لائٹر ساکٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر یہ آن این آف کا بٹن سوچ آپ کے پاس ہے اس وقت جیسے کہ ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بٹن پریس کرنے کے اوپر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور جیسے کہ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یہ ٹاپ کور پوری گاڑی پر آٹوماتیکلی چڑ جائے گا سینٹر کا خیال رکھنا ہے آپ نے جیسے گاڑی کے چھت کے اوپر سینٹر میں آپ نے کر دینا ہے یہ آٹوماتیکلی یہ ٹاپ کور ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ گاڑی کو پوری طرح سے چاروں طرف سے کور کر لیتا ہے اوپر سے ایک طرح سے شیڈ بن جاتا ہے بسیکلی یہ ٹاپ کور ایک طرح سے شیڈ ہے جو کہ جہاں پر اکثر لوگوں نے پارکنگ لوٹس میں گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں تو دھوپ کے لیے شیڈ نہیں ہوتا آپ اپنی گاڑی کو گھر پہ رکھیں یا آفیس پہ رکھیں یہ شیڈ اس کے لیے ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یونیورسل سائز ہوتا ہے اس وقت ہم نے سیوک کے اوپر لگایا ہے اب یہ فرنٹ اور بیک سکرین کو جس طرح سے اس نے کور کیا ہوا ہے یہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر یہ دھوپ جو ہے یہ پڑھنی سکے گی ایک تو یہ وارٹر پروف بھی ہے ساتھ میں اس کا مٹیریل بڑا زبدست ہے ساتھ میں یہ گریپس جو ہیں اس کی آپ پکڑ کے اس کو سائیڈ پہ بمپرز کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہوا چلنے کے اوپر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے ہے نہ پھر زبدست پروڈکٹ اس کو بٹن کو پریس کرتے ساتھ یہ دوبارہ سے بند بھی ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ایکسپانشن سے کنٹریکشن کی طرف چلا گیا ہوا ہے اس کے اندر جو مشین ورک کر رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس طرح سے یہ کام کر رہا ہے اور ایک یہ سمٹ جائے گا اس پیس کو پھر آپ واپس اس کے بیٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کے ٹرنک کے اندر رکھ سکتے ہیں ہے نہ پھر زبدست پروڈکٹ تو آج اپنے اور پلیس کریں اور اس پلیس کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں سیگل موٹسٹاٹ پی گیا اللہ حافظ